اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ آج میں بناوں گی آلو بینگن اور میں ان کا چلکہ اتار کے بناتی ہوں ہمارے گھر میں کالی هانڈی تھوڑی پسندی کی جاتی تو میں شروع سے ہم چلکہ اتار کے بناتے ہیں تو میں نے کڑھر کے ساتھ ان کو چھی لیا اور ان کا چلکہ رموو کر دی ہے گول والے بینگن جو ہم آلو بینگن جب بھی بناتے ہیں ان کا چلکہ اتار لیتے ہوں جو لمبے بینگن ہوتے ہیں ان کو ہم چھلکے کے ساتھ ہی پکاتے ہیں تو آج میں یہ گول والے بنا رہی تھی تو اس کا چھلکہ میں نے ریموو کر لیا ہے اور یہ میں نے سکین کڑر کے ساتھ اتار لیا ہے اور پہلے میں نے ان کو دویا تھا پھر میں نے ان کو چھی لیا اور ان کو میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہے تقریباً یہ آدھا کلو بینگن ہے اور ان کو میں نے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کاٹ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاس کاٹ کے رکھ لیا ہے چھوٹا سا پیاس صرف ایک ہی ڈالوں گی میڈیم سائز کا کاٹ کر کے رکھ لیا ہے اور کچھ میں نے ایک منٹ ماتر لے کے اس کو میں نے گریٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ اس طرح کرنے سے مسالہ بہت جلدی بنتا ہے اور تقریباً بہت جلدی ہانڈی تیار ہو جاتی ہے اور اس کی سکین بھی بلکل رموو ہو جاتی ہے اور میں جب اس کو گریٹ کرتی ہوں تو اس کی سکین اتر جاتی ہے اور وہ میں پھر ویسٹ کر لیتی ہ ایک ٹی سپون ڈالوں گی سرخ میرچ کا پولر ہاف ٹی سپون زیرہ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے اور ہاف ٹی سپون ہی کٹی لال میرچ ہے اس میں بس یہی سپائسز ڈالوں گی اور کالی میرچ اینٹ پر ڈالوں گی کٹی ہوئی اور تین آلو ہیں تقریباً ان کو میں نے اچھے شیل کے کٹ کے دو کے رکھ لوں گی اور اپنی مرضی کی شیپ کے مطابق آپ اسے کٹ لیں جیسے ہی آئل گرم ہوئے اس میں میں نے پیاس ڈال دیا اور ساتھ میں اس میں نمک ڈال دی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اس کو لائٹ گولڈن کلر ہوگا تو اس میں میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈالوں گی جیسے ہی پیاس ہلکا سا لال ہوئے میں اس میں تقریباً ایک ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور ڈال کے اس کو میں ہلکے سے بھونوں گی تقریباً ہاپ منٹ کے لیے بھونوں گی زیادہ نہیں اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ لگا دوں گی ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے ٹیماتر پیسٹ اور نمک میچے بھی ساتھ میں ڈال کے اور تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھونوں گی اور اس کا مسالہ تیار ہو جائے گا اگر ہم کاٹ کے ٹیماتر ڈالتے ہیں تو وہ ہمیں کچھ دیر کے لیے اس کو پکانا پڑتا ہے تاکر ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں اور وہ اچھے سے گل جائیں اور یہ دیکھیں یہ کتنی جدی کوئی مسالہ اس کا ریڈی ہو گیا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں سبزی اور اس کے ساتھ میں ایک گرین والی مرچے ڈال رہی ہوں کٹ کر کے صرف ایک ہی ڈال لوں گی باقی میں بعد میں ڈال لوں گی اور سبزی ڈال کے اس کو اچھے سے بھونتی ہوں کچھ دیر کے لیے جیسے ہی سبزی نے آئل چھوڑ دیا تو میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہوں اپ آلو ڈال کے کچھ دیر کے لیے بھونیں گے تقریبا دو منٹ سے تین منٹ اچھی طرح بھوننے کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا پانی ہاپ کپ سے بھی تھوڑا سا کم یا ہاپ کپ تقریبا ہاپ کپ سے کم ہی ہے تھوڑا سا کم میں نے پانی ڈال لیا ہے اور میں اس کو دم پر رکھ دوں گی دیکھ سکتے ہیں آپ کے زیادہ پانی نہیں ہے کیونکہ ہمارے گئر میں میں تھوڑا سی مسالہ ٹائپ کے کھاتے ہیں بھینگن آلو بھینگن بنتے ہیں تو اس کے لیے مجھے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوتا ہے ویسے آپ اگر ایسے بھی دم پر رکھیں گے تو سبزی بہت اچھی سی کھال جائے گی لیکن میں اس میں پانی ڈال کے اس کو پکاتی ہوں دام پر رکھتی ہوں تاکہ جو بھینگن ہے وہ مسالے کی طرح اس میں گھل جائیں اور اچھا سا مسالہ ریڈی ہو جائے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ ریڈی ہو گیا ہے تو یہ آلو جو انگل چکے ہیں تو اب میں اس کو تیز آنچ پر پکا کے اس کا پانی ڈرائی کر لوں گی تھوڑا سا تقریبا پانی رہ گیا ہے تو میں اس میں گھرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے اس میں ہرادنیا ڈال دیا ہے تاکہ اس کو میں جب بھونوں گی تو یہ ہرادنیا ڈالنے سے ہرادنیا ڈالنے سے ہرادنیا میں جلدی سے آئل آ جائے گا اور جلدی سے ہنڈی جو ہوتی ہے وہ آئل چھوڑ دیتی ہے اس لئے میں نے اس میں پہلے ہرادنیا ڈالیا اور اس کو میں اب بچے سے تھوڑی دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو جائے جی یہ تو بلکل ریڈی ہوگی ہے اس میں میں دو گرین چلیز ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹی اسپون کٹی میرچ ڈال رہی ہوں اور اس کو میں میں نے کچھ دنیا پیلے ڈال دیا تھا اور کچھ تھوڑا سا میں نے رکھا تھا وہ میں اب ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کروں گی اور ہم چھولہ پاند کر دیں گے کیونکہ ہانڈی ہماری تیار ہو چکی ہے اور ہم اسے تھوڑا سا اس طرح کا ہی رکھتے ہیں تھوڑا سا مسالے ٹائپ کا گریوی ٹائپ کا اور آپ جیسے مرضی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اس کے ساتھ چاوال بہت اچھے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ